سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج بہت زیادہ گرمی ہے تو یہ ریکھیں میرا حال آپ دیکھ سکتے ہیں جی گرمی سے بہت زیادہ جو ہے بورا ہوا پڑا ہے تو کبوتروں کو میں نے کہا چلے دانڈا آنے چلتے ہیں تو دوستو ہمیں کبوتر واپس آگیا اس کی جگہ میں دوسرا بھی جو آ دیا ہے کیونکہ وہ جو آنا اس کی جو آنا اس کو جھولا بڑا پرانا تو مجھے بھی تھا پتا تو پتا لگ گیا تو اس کو کافی پرانا جو آنا دوستو جھولا ہے تو یہ ایک سر جس کو دیا ہے بھائی صاحب نے جو آنا اس کی کلیاں بھی نکال گیاں بھی جارے گی تو اس کو دوسرا دی ہے دوستو ان کے جو آنا یہ ابھی تک جوڑا لگا نہیں ہے کسی کبوتر کے ساتھ اس کا اور اپن معاہنے بنانا بھی ضرور ہے میں نے جوڑا کیونکہ یہ دیکھیں ملکی میں دو تین دن سے دوستو ان کو جو آنا کھول بھی نہیں رائے اس ویسے جو آنا مسئلہ مسائل ہو رہا ہے پرناہ جو آنا ان کا میں نے جوڑا ابھی تک لگا دیوں ہاں اللہ کی جانا تھا ان کا بھی تک جوڑا تو یہی وجہ کے جو آنا یہ اس ویسے مسئلہ ہوا ہے میں نے جوڑا نہیں بھی تک اس کا کھلا تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں بنا چینل پرینے چینل کو بھی اپنے میں دور سبسکر کرنا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی اپنے کبوتروں کی جو میں نے اس کی بچے کی تھی لیک ٹریٹمنٹ یہ ہا ماشاءاللہ دوستو بچا بچا اس کی لیکب بلکل آپ تانگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بلکل ہے پر فیکٹ ٹھیک ہو چکی ہے تو دوستو سب سے پہلے جو ہم اینس کے پر لگائی ہے دوستو تھا کوئی مشکل چیز نہیں ہے بلکہ ساتھ ارسانی سے امریک بتاتے ہوں کیا اندوستو جو انا وہ ٹیو پر ہے جو کہ میں نے وہ ابھی آپ کے ساتھ میرے ان سے آہر ک 놓 двہ بینا بہت جار کہ لیسا دوستو کل چلو سو sparkling بات کے باہر نکل ہے جو آپ کنہdie میں رہا ہے جو ہیں نیت سب ریävے بھی میرا کنا کیا آجی تو اسندے میں دوستو پانی دیتے ہیں پانی میں نے بہت ضروری ہے اور ان کے آگے سے پانی اٹھنا چاہیے دوستو ماشاء اللہ کبوتر دیکھے ذرا کیسے خوش ہو گیا تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں بنا چینل پر چینل کو بھی اپنے دور سبسکرائب کرنا آپ کو انشاءاللہ شوک دکھاتے رہیں گے انٹرین کرتے رہیں گے ویڈیو بنابنا کے ویڈیوز بنابنا دوستو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو یہ بھی دوستو بچے مارے جو آج سا جوان ہو رہے ہیں تو آج سا ان کی بھی پتہ لگے گا یہ کون سا میل بچہ کون سا سیمیل ہے یہ بھی ایک سامنے وائٹ تو یہ دوستو ان کا بڑا انتظار ہے جی بچوں کے جوانا آگے سے بچے بڑے اچھے قسم کے لینے اور وہ ہم جوانا گیوے کریں گے دوستو یہ بچے جوانا نورٹ فر سیل ہیں کیونکہ دوستو یہ خود جوانا مجھے بڑے پساند ہے اور میں نے اسی طرح کے مجھے چاہیے تھے اور وہ ہی ماشاءاللہ دوستو نکلنے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں آپ نے بھولنا دوستو آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے تو وہ ہونسلاف ذائقہ دیا کریں تو دوستو اب جو میں ان کو جانا وغیرہ ڈالنے لگا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اوپر سے جو سمجھ نہیں آتی وہ کیڑا وغیرہ کاٹ جاتا ہے تو جس ویڈیو بھی دیں گے ابھی تو نہیں خیر میں دوسرے ٹائم جب ہوں گا تب دوں گا ان کو نہیں لائی کیونکہ بھی جو ہے دوستو بہت گریم ہے تو ان کو باہر نہیں نہیں کہا سکتا نا میں خود باہر رہ سکتا ہوں خود بھی اپنے بیمار ہونے کا ڈالہ تو اس ویڈیو بھی ان کو سیکنڈ ٹائم پر نلائی لیں گے تو تھنڈا مکس گرم تھنڈا مکس کار کے پاہی دیں گے نا ہنے کے لیے ان کو تاکہ جو آنا چیتا ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں آپ نے مولنا بھی جو ہے میں کبوتروں کو جو آیا سوچا تھا باہر چھوڑ دیں نکل بھی رائے تھے میں پڑا پڑا دانا مار کے اندر ڈال کے پڑا پڑا دیا اور تاکہ یہ جو آنا باہر نہ جائے کیونکہ جنگلی کبوتر دوستو باہر چلے جائیں تو پھر اس نے جو آنا اس ٹائم چلے جاتا ہے بچارہ بھوکا پیاسا اور جو آتا ہے صبح کے ٹائم اور صبح سوری کہہ رات کے ٹائم تو دوستو پر اس کی تینشن ناوی جاتی ہے کہ بچارہ بھوکا پیاسا کچھ کھایا کہ نہیں کھایا پھر یہ جب آتا ہے تب تک کبوتر نے ساری اپنی روٹی بگرہ اور دانا بگرہ کھا کے فاری کو یہ ہوتے ہیں پھر روٹی بھی نہیں ہوتی دانا بھی ہوتا تو پھر اس کے لیے مسئلہ میں بار بار گرمیوں کا دکھر کروں کیونکہ دوستو گرمی بہت زیادہ گئی ہے تو اس گرمی میں جان کبوتروں کے بریڈنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے اور جیگر وہ دیتے میں ہے کمزوری بڑی ہوتی ہے اور ان کے لیے وہ بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں کلشمگارہ پر میں نہیں کوئی دے رہا بھی میں نے پھر روکی ہوئی ہے تو دوستو بہت زیادہ پسینہ ہوتی ہوتی ہے چھٹے یار یہ کبوتر پیچھے آگے بیٹھ دیتا ہے دوستو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں پہلنا دوستو تو جو اینا بھی ڈاوز وگرہ کبھی میں نے بڑے کیج میں چھوڑ دینا ہے تاکہ جو اپنی مزے میں یہ گھومتی پھرتی رہیں تو دوستو آہستہ ایسا آپ کے ساتھ شوک زیادہ شیئر ہوتا رہے گا دوستو تو آپ نے بھی جو ایوم سلسل کرتے رہنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہنا تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آہستہ ایسا جو ہے نا دوستو کبوتر میں سوچ رہوں کیونکہ بھیج دوں کیونکہ دوستو گرمی بہت ہے اگر بیماری کا کئی مسئلہ ہو گیا نا تو ایک ہی جنگہ ہمارے ساری جو ہوں گے جائیں گے تو آپ نے کمنٹ سیکس میں شخص کمنٹ سیکشن میں اپنی ضرور اپنی رائکر ظاہر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جی کیا کبوتر کام کارلی ان کو اچھا ہی رکھنے کے اور کنے تو بچے بگرہ دینے ہیں دینے دیں ان کو تو دوستو آپ نے کمنٹ میں ضرور تانا ہے یہ کبوتر وغیرہ ان کو دانا وغیرہ دینے لگوں تو میں نے کہا چلیں پہلے جو ان کے ڈبوں میں دانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں ان کے ڈبے نکالتا ہوں یہ فٹا فٹا دانا وغیرہ میں ڈالتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے دوستو اب میں نے صرف ڈبا نکال لائی ہے تو یہ کیسے آگیا تو ان کو بھوک خود ہی آپ سوچ لیں کتنی بچانوں کو بھوک لگی ہوئی ہے تو دوستو میں ذرا دانا ڈالوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں آنلی دوستو ان کو میں نے دانا ڈال دیا دوستو بڑی کرمی زیادہ لگی ہو گئی ہے کچھ ہے تو بچہ ہمارا دیکھیں جی پیچھے یہ بھی تک وہ کھانے نہیں لگا تو شروع جگہ بڑا ہوگا اس کا پیٹ تو بچے بڑے 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 سب ماشاء اللہ آگئے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں آپ نے بھولنا تو ان کو میں نے آپ دیکھ رہا ہوں گے زمین پہ بھی ڈال دی کیونکہ دوستو اس طرف جو ہے سب کبکتر ایک تفسیر آجاتے ہیں تو پھر کئی جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں کئی ہی کھا پاتے اس لیے میں نے جو ہے زمین پہ بھی تھوڑا ڈال دیا میں نے کہا چلیں زمین سے بھی کئی کھا لیں گے کئی اوپر سے کھا لیں گے تو جو ہے سارے ملکے ماشاء اللہ کھا لیں ہیں تو بڑے بیارے دوستو لگ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ لیکٹریڈ میں شیئر کر دیا دوستو کل میں آپ کے ساتھ جو ہے ٹیوب شیئر کر دوں گا تو میں نے آپ کو بتایا دوستو ہلدی تیل جو ہے نا اپنے ہلدی اور تیل کو مکس کر کے نا چولے پر جو ہے نا گرم کر کے نا نیم گرم جب ہو جائے گا نا تو آپ نے اس کو نا کبوتر کی پاؤں کے اوپر نا جو ہے نا باندھ دینا آپ نے اور جو ہے نا اگلے دن تار کے دوبارہ ایسے یہی عمل کرنا ہے یہ اگر کبوتر کی ٹانگ بار اگر ٹوڑ جے انجری ہو جس میں تو آپ نے یہ مطلب کی جو ہے نا یہ ہلدی تیل وغیرہ نہیں استعمال کرونا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ٹانگ پر اس کی پٹی باندھ کے جہاں سے ٹوٹی ہوگی اس کو جو ہے نا روز نا ایک ایک کے دن اس کو پانی میں ڈبونا ہے دس 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 منٹ گاروں سوری پانچ منٹ تقریبا ڈبولیں اور اس کو روز یہی عمل کریں تو دوستو انشاءاللہ کبوتر کی ٹانگ جا جھوڑ جے کی میں نے کیونکہ یہ ازمائی ہوئی چیزیں ہیں تو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرے کبوتر کی ایک ٹانگ ٹوڑ گئی یہاں پہ نہیں جب میں نے نیچے رکھے تھے تو تب کی بات ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں دوستو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں منا تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو ملیں گے